دندارو سب سے پہلے امام الزمان نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد دندارو جب ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس پیدائش کے ساتھ ہی اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا ایک پرمننٹ رشتہ بنتا ہے جو پوری زندگی برقرار رہتا ہے اس رشتے کے بارے میں بار بار اس بچے کو بتانا یا اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا یعنی جس دن بچہ جنم لیتا ہے اس دن سے اس کا والد کون ہے اس کی والدہ کون ہے یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پانچ سال کے بعد آپ پھر وہ سوال کریں کہ ان کو یاد دلانا چاہیے کہ ان کے والد کون ہے ان کی والدہ کون ہے پھر دس سال کے بعد ان کو یا ریمائن کرانا چاہیے یا یہ رشتہ ایسا نہیں کہ جو بار بار رینیو کرنا پڑے اگر آپ کو مکان کرائے پہ لیتے ہیں تو شاید گیارہ مینے کے بعد آپ اس مکان مالک کے ساتھ اپنے کونٹریکٹ کو رینیو کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ آپ کا رشتہ رینیو نہیں ہوتا ہے دے ون سے آپ کے ماں باپ کے ساتھ ایک پرمننٹ رشتہ بنتا ہے وہ کوئی لیز پہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا لیز ختم ہو گیا یا بیس تیس سال چالیس سال گزرنے کے بعد وہ رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے یا اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ قدرت کا بنایا ہوا ایک رشتہ ہے جو ایک پرمننٹ رشتہ ہوتا ہے اور جس پہ بار بار سوال نہیں کیا جاتا جب ہم کوئی امارت بناتے ہیں تو ہم اس امارت کی بنیادیں رکھتے ہیں اور پھر ہم ستون بناتے ہیں جس طرح اس امارت میں جماعت خانے میں ہم بیٹھے ہیں ہم جانتے ہیں اس کی بنیادیں ہیں اس کے ستون ہیں پیلرز ہیں پھر ہم اس پہ ایک مکان بناتے ہیں اور پھر ٹائم ٹو ٹائم ضرورت پڑھنے پر ہم اس مکان کو رینویٹ کرتے ہیں کوئی کمرہ ہٹا کے کوئی کمرے کی شیب بدلتے ہیں کوئی دیوار ہٹاتے ہیں کوئی کھڑکی یا دروازہ ہٹاتے ہیں مگر اس میں آپ بنیادوں کو ڈسٹرپ نہیں کرتے ہیں اس میں آپ پیلرز کو ڈسٹرپ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ بار بار ہلانے والی اور بار بار ڈسٹرپ کرنے والی چیز نہیں ہے بالکل اسی طریقے سے جب دین کی بنیاد پڑتی ہے جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دین دیتا ہے اس تحام ایک دین دیا ہے تو دین کے اندر بھی کچھ بنیادیں ہیں اور اس بنیادوں پر ہمارے آمال تشکیل پاتے ہیں اس پہ ہم اپنے آمال کا سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں جو ہمارے رسومات ہیں ہمارے آمال ہیں اس میں زمانے کے امام کی مطابق وقتاً فوقتاً چیزیں اس کے فارم صورت میں تبدیلی آتی رہتی ہیں مگر جو بنیادی نکتے نگاہے اور جو دین کی بنیادیں دی گئی ہیں ان بنیادوں پر بار بار سوال نہیں ہوتے ہیں اور ان بنیادوں کو بار بار ہٹایا نہیں جاتا ہے اور جب ہم دین کی بنیادوں کی بات کرتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن حکیم میں بار بار ایک جملے کے ذریعے سے دین کی دو بنیادوں کی ہمیں یاد دہانی کروائی ہے کہ اقیم الصلاة وآت الزکاة صلاة قائم کرو خدا کی عبادت کرو دعا نماز کی صورت میں اور زکاة ادا کرو زکاة کا مطلب اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک پاکیزگی ہے اور دوسرا ابندنس یا برکات ہے یعنی اپنے مال کو پاک کرنے کے لئے اور اپنے مال میں برکات کے لئے تم اس میں سے اللہ کا حق جدا کر دو کسی بھی صورت میں تم اپنے مال میں سے اللہ کا حق جدا کرتے ہو وہ زکاة کے زمرے میں آتا ہے قرآن حکیم میں زکاة کے علاوہ چند اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن میں ہمیں اپنے مال میں سے اللہ کا حق جدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے جن میں سے ایک خمس ہے خمس کا مطلب ہے پانچ ہواں حصہ یا جس کو 20% کہیں یا 20% کہیں وہ مال غنیمت میں سے جان لو کہ تمہیں جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس وقت لڑائیاں ہوتی تھی اور مسلمانوں کو لڑائیوں میں مال غنیمت حاصل ہوتی تھی تو مالی غنیمت میں سے اللہ فرماتا ہے اس کا پانچوہ حصہ اللہ کا ہے رسول کا ہے رسول پاک کے قرابت داروں کا ہے فقیروں کا ہے مسکینوں کا ہے اور مسافروں کے واسطے ہے یہ اس حکم کو خمس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اشر کا حکم ہے جو فصل میں سے دی جاتی ہے قرآن حکیم اللہ تعالی کا حکم ہے کہ تم جب کھیتی میں جو کچھ بوتے ہو اس میں سے تمہیں اناج ملتا ہے کراپس ملتا ہے فصل حاصل کرتے ہو تو جس تین تم اپنا فصل کاٹتے ہو اس میں سے تم اللہ کا حق دیا کرو یہاں اشر کا پرسنٹیج نہیں بتایا گیا ہے مگر رسول پانک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہمیں بتایا ہے کہ اشر یعنی کھیتی باڑی میں سے جب آپ کوئی چیز نکالتے ہیں تو اس میں سے دسویں حصہ تین پرسنٹ اللہ کے رام دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ صدقات کا بھی حکم حرمان ہے آپ ان کے مال میں سے صدقات لے لیجئے جب یہ لوگ آپ کو زکاة یا کسی بھی صورت میں کچھ آفر کرتے ہیں تو آپ لے لیجئے تُتَخِرُهُم وَتُزَكِهِم بِهَا اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک کر دیجئے اور آپ ان کے مال میں برکات دیجئے یعنی مال میں برکات ہوتی ہے تُتَخِرُهُم وَتُزَكِهِم بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِم اور آپ ان کو دعا و برکات دیجئے آپ ان کو دعا سج دیجئے اِنَّا سَلَاةَ قَسَقْنُ اللَّهُم بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے ان کے لیے راحت ہے سلات اور زکاة کا ذکر قرآن حقی میں بار بار آیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے اپنے مال میں سے اس کی سلاة بھی قبول نہیں ہوتی ہے مال میں سے اللہ کا حق نکالنے سے مال میں برکات ہوتی ہے جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتا زکاة نہیں نکالتا اس کو پاک نہیں کرتا ہے وہ جہنم میں ہے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مال نکال مال میں سے اللہ کا حصہ نکال کہ اس کو پاک نہیں کیا جاتا تو چاہے کتنا بھی مال اس کے پاس ہو اس میں اس کو کوئی راحت خوشی سکون اتمنان حاصل نہیں ہوتا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک بیچینی کی قیفیت میں ہے یعنی فرماتے ہیں کہ وہ جیسے آگ کے اندر پڑا ہوا ہے اسلام میں دو میجر تشریحات ہے آپ جانتے ہیں اہل سنت والجماعت اور اہل ان کی تشریح ہر زمانے میں زمانے کے امام کرتے ہیں یعنی قرآن کی تشریح زمانے کے امام حالات کے مطابق کر کے اپنے مریدوں کو ان پر عمل کرواتے ہیں اور امام علیہ السلام کی تشریحات اور اشہادات کے مطابق زکاة خمز اشر یہ تمام چیزیں دسوند میں شمار ہو جاتی ہے جب ایک مومن امام کا دسون مال واجبات ادا کرتا ہے اپنے حق حلال کی کمائی میں سے تو اس میں زکاة اشر اور خمز یہ تمام احکامات جو قرآن میں ہے وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے 1948 کی پانچ فروری کو اکتفاق سے آج پانچ فروری ہے دیکھ لیجئے 5 فیوری 1948 کو مولا کا یہ پیغام اسٹ آفریقا جماعت کی واسطے تھا all منلی such as پانچ بار سال and my spiritual children of other منلی should not forget that the son is the foremost of all duties and without it there is no foundation just as without دعا even two minutes each time there is no foundation for other prayers تمام منلی والے یہ یاد رکھیں کہ دسون اس کو فراموش نہ کریں کہ دسون ہماری تمام ذمہ داریوں میں اولین ذمہ داری ہے اور اس کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے جیسے دعا کے بغیر دو منٹ کے لئے بھی آپ پڑھتے ہیں جس طرح دعا کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے اسی طرح دسون کے بغیر مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے بالکل قرآن کی اسی آیت کے مطابق اقیم السلاة وآت زکاة یعنی سلاة قائم کرو اور زکاة ادا کرو حضرت امہ مستنصر بللہ علیہ صلی اللہ والسلام پیر پندیات جوان مردی میں آپ کا یہ کلام جو ہے وہ مندرج ہے مولا فرماتے کہ حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے مال یعنی آمدنی سے دسویں حصہ جو امام حاضر کا حق ہے صدق دل سے اور مکمل طور پر جدا کرتا ہے اور اپنے امام زمان کے حوالے کر دیتا ہے اس اصول سے کہ وہ اپنی ان تمام منفعتوں یعنی اپنے تمام نفع اور آمدنیوں کے جو اسے حاصل ہوا کرتی ہیں دس حصے کرتا ہے اور اپنے اس رزق اور روزی کے بھی جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اور ان دس میں سے ایک حصہ ایمان کی ملکیت ہے جس کو حقیقی مومن جدا کر دیتا ہے اور اس حصے کو حضرت مولانا شاہ مردان مرتضی علی علیہ السلام کے حضور میں جو حی حاضر ہیں بلا کم و کاس پہنچا دیتا ہے حقیقی مومن وہی ہے جو اپنے تمام کاروبار تجارت اور آمدنی و منافع کو حساب کر دہ یک یعنی دسویں حصہ مال و واجبات کی طور پر اپنے امام وقت کے حضور میں پہنچا دیتا ہے اور اگر پاک اعتقاد سچائی اور کامل طور پر پہنچا دے تو اس کو دنیا میں فیض و برکت اور آخرت میں سعادت حاصل ہوگی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو مال کماتے ہیں اس کو دو مرحلوں سے گزار نہ چاہیے پہلا مرحلہ یہ کہ ہماری کمائی حق حلال کی ہو اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس میں سے امام کا حق دست مال واجبات نکال کر اس کو پاک و پاکیزہ کیا جا سکے قرآن حقیم میں اللہ تبارک و تعالی کا اشاد ہے کہ قل لا یستبیل خبیص وطیب انہیں کہہ دو کہ جو ناپاک ہے اور جو پاک ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں اور خواہ ناپاک چیزیں آپ کو اس کی کسرت کی وجہ سے کتنی بھی اچھی کیوں نہ لگتی ہو آج کے کانٹیکس میں ہم بات کرے حلال کی کمائی کرنا ایمانداری کی کمائی کرنا لوگوں کو بڑا مشکل نظر آتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر ادھر ہم کر لیں تو بہت زیادہ پیسہ ہمیں ہاتھ میں آ سکتا ہے اگر ہم اپنے ایمان پر کمپرومائز کرلے دیانتداری پہ سودے بازی کرلے تو پیسہ ہی پیسہ ہے اللہ فرماتا ہے اگر ناپاکی کی کسرت ناپاکی کی زیادتی تمہیں اچھی بھی لگتی ہو تو بھی یاد رکھنا کہ پاک اور ناپاک ایک جیسی نہیں ہے ناپاکی اور پاکی ایک جیسی نہیں ہے اے تمہیں خدا نے عقل دی ہے اور تم فلا چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرنا اور ناپاکی تم کو کتنی بھی اٹریکٹیو نظر آئے کتنا بھی تم کو اس میں اٹریکشن ہو اس کے طرف نہیں جانا یاد رکھنا یہ دونوں چیزیں ایک جیسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے وَقُلُو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا قَيِّبًا اور اللہ نے جو بھی رزق تم کو دیا ہے اس میں سے حلال اور پاک اس میں سے پہلے تو کمائی حلال کی ہو مولا نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جانے کے ہماری جو دنیا آپ لوگوں کی دنیوی زندگی ہے وہ آپ کی روحانی زندگی اور ہمارے طریقے کے اخلاقی تعلیم کے اندر ہونا چاہیے یعنی ہم جو دنیا وی زندگی گزارتے ہیں وہ بھی ہمارے مذہب اور ہمارے اخلاقی تعلیم کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے اس لئے مولا نے فرمایا آپ سیدھی رہیں سچ رہیں برے عادتوں سے در رہیں یعنی اپنی روزی ایمانداری سے کمائیں اپنی روزی ایمانداری سے کمائیں مولا فرماتے ہم چاہتے آپ ہمارے طریقے میں عمل کریں مگر اس کا مطلب صرف جماعت خانے کی حاضری ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے طریقے کی اخلاقی زابطے پر باقائدگی کے ساتھ اور سختی سے عمل کرنا ہے ہمارے طریقے کی اخلاقی زابطے پر صرف جماعت خانے کی حاضری میں نہیں طریقہ کیا کہتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس زابطے کے اندر آپ سختی سے عمل کریں ریگلرلی باقائدگی سے اس پہ عمل کریں کیوں یہ کہا جاتا ہے حق حلال کی روزی کیوں ضروری ہے انگلیش میں کہتا ہے you are what you eat آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں ہمارا وجود جو بنتا ہے یہ وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں مگر ہر کھانے کے دو ہر خوراک ہر غزہ کے دو قسم کے اثرات ہوتے ہیں ایک اس کا ظاہری اثر ہوتا ہے آپ تندورستی والا کھانا کھاتے آپ کی باڈی اچھی بنتی آپ صحت من رہتے ہیں مگر اس کی روحانی اثرات ہے کہ وہ روزی آپ نے کیسے کمائی ہے اس خوراک کو کس طرح تیار کیا گیا ہے ان تیس من کہتے ہیں آپ کی جیسی خوراک ہے جو کھاتے ہیں اس کے مطابق خیال آتا ہے ہمارے وجود میں ہم جو خوراک ڈالتے ہیں وہ چراغ میں اندھن کی طرح ہے جب آپ ایک لیمپ جلاتے ہیں چراغ جلاتے ہیں اس میں آپ کو فیول ڈالنا پڑتا ہے تیل مٹھی کا تیل ڈالنا پڑتا ہے جو اس چراغ کو روشن کرے اگر آپ اس میں پیور تیل ڈالیں گے تو بہت اچھی روشنی ہوگی لیکن اگر آپ اس میں ملاوٹ والا آئل ڈالیں گے مٹی ڈالیں گے پانی ڈالیں گے تو روشنی نہیں ہوگی پھر اندھیرہ پیدا ہوگا دارکنس پیدا ہوگا اس لئے ہم سے کہا جاتا ہے کہ دنوں میں اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اس کا لحاظ کرتے ہیں ہم خود بھی اس فرق کو سمجھتے ہیں آپ جماعت خانہ سے جورہ لے کے جاتے ہیں اور بازار سے فروٹ لے کے آتے ہیں ان دونوں میں فرق کرتے کیوں کرتے ہیں ان دونوں میں فرق کرتے ہیں آپ جماعت خانہ سے آبی شفا پیتے ہیں اور گھر میں پانے آپ بہترین مہنگے سے مہنگا منرل واتر گھر پہ لا کے پیتے ہوں کہ آپ اس کو آبی شفا کی برابر سمجھتے ہیں ایک آبی شفا کی چھوٹی سی پیالی کی جو آپ کے پاس قدر و قیومت ہے وہ مہنگے سے مہنگے منرل اس میں آپ کا ایک تقدس ایک احترام اس کے ساتھ وہ کیا چیز ہے احترام جماعت خانے کی مہمانی سے آپ ایک فروٹ ہزار روپے کا لے لیتے ہیں جو آپ کو باہر شاید بیس روپے کا مل جائے کس چیز کا ہزار روپے دے رہے ہیں اب فروٹ کا نہیں دے رہے فروٹ کا نہیں دے رہے اس کے جو روحانی اثرات ہے اس کی قیمت تو نہیں ہوتی ہے مگر ہم اس کی قدر کی طرف ہمارے جو ویلیو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ پیسہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے ہم اس کے اندر جو دعائیں شامل ہے اس گھر سے ہو کہ چیز آئی ہے اس میں جو تقدس شامل ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں جس کے لئے سب کچھ قربان ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کون سا لکمہ موہ میں ڈالتے ہیں لکمے سے لکمان بنتا ہے لکمہ کا اتنا خیال کرنا چاہئے کوئی بھی لکمہ اپنے موہ میں ڈالے یا اپنی اولاد کے موہ میں ڈالے دو سوال ضرور پوچھے امانداری کی کمائی کا ہے یا نہیں اور پاک کیا ہوا ہے کہ نہیں امام کا حق دسون مال واجباد نکالا ہے کہ نہیں بلکہ وہ تو چھوڑیے وہ کھانا جو مائیں اپنے پیار سے محبت سے اپنے بچوں کے لئے گھر میں پکاتی ہیں اپنا پیار ڈال کے بھائی کے لئے بہنیں پکاتی ہے یا بیوی اپنے شوہر کے لئے پکاتی یا گھر کا مرد میمبر بھی کبھی کھانا پکاتا ہے اپنی نہیں یا کسی اور کے لئے اس کھانے میں مگر اس کو وہ کھانا انہوں نے ہمارے پیار میں نہیں بنایا ہے انہوں نے ہمارے جیب کے پیار سے بنایا ہے وہ اور بات ہے ان کو ہمارے والٹ سے ہمارے کریڈٹ کارڈ میں انٹریسٹ ہے باقی ان کو کسی چیز میں انٹریسٹ نہیں ہے ایک ماں اپنے گھر میں جو چیز اپنے بچے کے واسطے بناتی ہے اس پہ سارا پیار ڈال دیتی ہے اس کھانے میں اور وہ کومرشیل کھانے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے آج ہم باہر کے کھانے اور کومرشیل کھانے پہ بہت دیپینڈ کرنے لگے ہیں اس کا بھی شاید ایک اثر ہمارے رشتوں پہ پڑا ہے کہ رشتے کمزور ہونے لگے ہیں رشتوں کی اہمیت کم ہونے لگی ہیں لوگوں میں پیار محبت کم ہونے لگا ہے کوئی ایک 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 مہینے کے واسطے کر دیکھیں تھوڑا مشکل ہے مگر ٹرائی کرے تاکہ اس کا فرق ہم محسوس کریں گے اگر پانی کا ایک ٹپ بھرا ہو پانی کی ٹینک بھری ہو اس میں پانی گندہ بھی ہو اگر آپ ایک طرف سے اس کو ڈرین کر دیں کہ گندہ پانی نکلتے جائے اور دوسری طرف سے ساف پانی ڈالتے جائیں تو کچھ عرصے کے بعد گندہ پانی نکل جائے گا اور سارا پانی ساف ہو جائے گا برابر ہے اگر ہم اپنے وجود میں انٹک ہمارا جو انٹک ہے جو اپنے وجود میں ڈالتے ہیں اس کو اگر ایک دفعہ ہم فلٹر کر ڈالیں کہ اس میں سے ناپا کی کوئی ہمارے پیٹ میں نہیں جائے گی تو جو ٹوکسن ہے ہمارے باڈی کے اندر جو ہمارے غلط کاریوں کی وجہ سے ہمارے روح پہ ہمارے وجود پہ جو اثر پڑا ہے آہستہ آہستہ وہ نکل جائے گا اور ہم اپنے اندر ایک پاکیزگی محسوس کریں گے اگر ہم تین مہینے کے واسطے ایسا کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک بھی لقمہ اپنے موں میں حرام کرنا ڈالے حرام سے میری مراد ہے جو ہم نے ایمانداری کا نہیں کمایا ہو یقین کر لے کہ ہم نے اس کو ایمانداری سے کمایا ایک بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ایک بھی جھوٹ نہیں بولیں گے ایک بھی غلط کام نہیں کریں گے اور جہاں تک ممکن ہو ہم پیار اور محبت سے پکایا ہوا گھر کا کھانا کھائیں گے کس نے ہمارے لئے محبت سے پکایا ہو دیکھیں تین مہینے میں ہمیں اپنے اندر کتنی تبدیلی محسوس ہوگی جماعت کھانے میں جو لوگ سفرہ بناتے ہیں یا جو لوگ جرہ بناتے ہیں یا جماعت کھانے کے لئے چیزیں بناتے ہیں اس میں کتنی بھاونہ جاتی ہے اس میں کتنی دعائیں جاتی اس میں کتنے سلوات اور کتنی تسبیح جاتی ہے ان تمام چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں اگر ہم ہمیشہ باہر کی چیزوں پر ہی ہماری خوراک ہمارے تھوٹس جو بھی ہم اپنی وجود کے اندر ڈال رہے ہیں ان کو فلٹر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو انسان بوتا ہے وہی انسان کاٹتا ہے اگر ہمارے وجود میں غلط چیزیں جا رہی ہے اور ہم یہ امید رکھیں کہ اندر سے اچھی چیزیں پیدا ہو تو نہیں ہوگی میں صرف ہم ایک لاؤڈ تنکن کر رہے تھے آج کل ہمارا معاشرہ جو اتنا گندہ ہو گیا ہے جہاں آپ کو سچا انسان دھوننا بڑا بھاری پڑ گیا ہے سچا اس سے کام کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے آپ کو نہیں لگتا ہے اس تک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین پہ جا کے آپ کانٹے اور کانٹے 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 بو رہے ہیں اور انتظار میں بیٹھیں جی اس میں سے فلاور نکل آئے ہمارے لئے اس میں سے پھول نکل آئے تو پھول کہاں سے آئیں گے آپ جو بوئیں گے وہی تو نکلے گا زمین کبھی جھوٹ نہیں بولتی زمین کو آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے ہیں زمین پہ آپ دباؤ نہیں دار سکتے ہیں آپ گندم بوئیں گے تو گندم دے گی جو بوئیں گے تو جو دے گی عامال کے بدلے سے کبھی غافل نہیں ہونا گندم بوئیں گے تو گندم نکلے گا جو بوئیں گے وہ نکلے گا کانٹا بوئیں گے تو کانٹا نکلے گی اگر ہم نے گندگی ڈالی ہے تو گندگی نکلے گی آئینہ بھی کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولتا ہے زمین کبھی ہم سے زمین بڑی سچی ہے آپ ڈالے کچھ اور امید رکھیں کچھ اور نکلے زمین بولے سوری میرا کام وہی دینا ہے جو آپ نے مجھے دیا آئینے کے سامنے جا کے کھڑے رہ جائیں کتنا بھی مہنگا آئینہ لے کے آپ آئے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ مہنگا آئینہ ہوگا تو میرے شکل جیسی ہے اس سے کچھ اچھا دکھائے گا ہمیں آئینہ آئینہ تو وہ ہی دکھائے گا جو بندہ جیسا سامنے کھڑا ہے مطلب جو ہیں وہ ہی آئے گا تو ہم جو کچھ ہمارا انٹیک ہے جو ہم لے رہے ہیں یاد رکھئے don't be short sighted قریب کا دنہ دیکھئے دور کا دیکھئے یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے لائف بہت مختصر سی ہے کبھی ختم ہو جائے گا معلوم نہیں مولا فرماتے ایٹرنیٹی کو سامنے رکھو عبدیت کو سامنے رکھو اس زندگی کو سامنے رکھو جہاں یہ آمال اس کے بدلے ہم کو لے کے جانا ہے ایک بادشاہ نے ایک دفعہ یہ سوچا اپنے وزیروں کو کچھ درس دے چھوٹی چھوٹی مثال ہوتی مگر پیغام بڑا پاورفل ہوتا ہے سبق دینے کا سوچا تین وزیروں کو بلا کر کہا تین تھیلہ ان کو دے دیا کہ تم جاؤ باگیچے میں نکل جاؤ جنگلوں میں اور میرے لئے بہترین فروٹ بہترین میوے جمع کر کے ایک تھیلہ بھر کے لے آؤ آج بادشاہ کو کیا ہوگا اس کے پاس کہو کہ میں تینوں نکل پڑے ایک نے سوچا کہ بادشاہ سلامت کے پاس ویسے کون سے فروٹ کی کمی ہے اور اس کے پاس کون سا ایسا ٹائم ہے کہ ہمارا تھیلہ چیک کرے گا اس کے پاس کون سے ایسی فرصت ہے وہ تھیلے کا سائز دیکھ سمجھ جائے گا ہم نے جلدی سے اپنا تھیلہ بھر لیا بادشاہ کو دور سے دکھانا ہے بھر کے لے آیا دوسرے نے کہا بھی بادشاہ کو دیکھنے کی کہاں فرصت ہے وہ کہاں اس کو کھانے کے بھی کہاں اتنی ضرورت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے اب وہ تھوڑی ایک ایک فروٹ کو نکال کے دیکھ رہا ہے کہ وہ پکا ہوا ہے یا گلا سڑا ہے یا اچھا ہے یا برا ہے انہوں نے کچھ differentiate نہیں کیا جو بھی ہاتھ میں آیا لیکن فروٹ جمع کیا کچھ اچھے تھے کچھ گندے تھے کچھ سڑے ہوئے تھے جمع کر لیا اس کو تیسرا وزیر جو تھا اس کے دماغ میں بادشاہ کا ایک ہی جملہ تھا کہ میرے لئے بہترین فروٹ لے کر آؤ اس نے تھوڑا ٹائم لگایا تھوڑی محنت گھومتا رہا بہترین جو اس کو ملا اس کو چننے کے لئے اس نے ٹائم لگایا کہ بادشاہ نے کہا بہترین لے کر آؤ میں اس کا تابدار غلام ہوں میرا کام ہے وہ کھائے نہ کھائے پسند آئے نہ آئے دوسری بات ہے لیکن میرا فرض یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھ سے بہترین مانگا ہے جو گھر ہوئے بھائی وسط پیاری سو نام صاحب جی کو دیجئے تمہارے گھر میں جو پیارے میں پیاری چیز ہے وہ مجھے دے دو لن تنال بر حتی تنفق بیمہ تحبون تو اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنے پیارے میں پیاری چیز خدا کے راہ میں خرچ نہ کرو میرا کام ہے بہترین سمیٹ کے لے جانا اور وہ بہترین سمیٹ کے لے گیا اور واقعی بادشاہ نے دور سے دیکھا کسی کا بھی تھیلہ اس نے کھول کے نہیں دے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم اپنا تھیلہ کھول کے دکھاؤ تم نے کیا جمع کیا ہے لیکن بادشاہ نے سامنے ایک چھوٹا سا کام اور دے دیا کہ ان تینوں کو ایک نے تھیلے میں جمع کیا ہے ان کو کھانا پینا نہیں دینا چونکہ یہ بڑے اچھے فروٹ لے کر آئے ہیں میرے نام پہ تو یہ سات دن کھانے کیلئے میں ان کو دیتا ہوں یہ اسی پہ بھلے مزے کرے ان کو سات دن کوئی اور کھانا نہیں دینا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کس کا کیا حال ہوا ہوگا وہ جس نے بادشاہ کی محبت میں بہترین فروٹ جمع کیا ہے وہ خوشی خوشی کیونکہ اپنا ہی کم آیا ہوا وہ کھا رہا ہے بھلے بادشاہ کے نام پر لیکن ایونچولی وہ خود کیلئے ہی کرتا ہے جو ہم امام پر احسان کرتے ہیں اپنے بچوں کو سکول بھیج کر کیا سکول والے پر احسان کرتے ہیں ہم سب کچھ اپنے لئے کرتے ہیں ہم اپنی صحت کی دیکھ بھال کر کے کیا کسی ڈاکٹر پر یا ہسپیٹل پر احسان کر رہے ہیں ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں اپنا ہی گھر بنا رہے ہیں تو جس نے جو جمع کیا تھا ہفتے ور گھاس فوس میں گزار کرتا رہا مختصر مثال یہ ہے کہ جو بوئیں گے وہ کاتیں گے جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہاں اس کو صرف دس سال بیس سال پچاس سال تک نہ دے دیکھیں یہ صرف چھوٹا سا لائف پیک بڑا چھوٹا سا حصہ ہے آگے دیکھیں روح کے ساتھ یہ سب چیزیں چلنے والی ہے اس کافر کیا کریں گے اس چیز کو سامنے رکھے کہتے ہیں شیطان کے ساتھ بیٹھ کر بریانی کھانے سے مولا کے ساتھ بیٹھ کر سکھی روٹی کھانا زیادہ اچھا کیونکہ کمپینین بہت امپورٹل آپ اچھا کھانا کھا رہے ہو مگر کس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہو اس میں جو لزت آئے گی ادھر وہ لزت نہیں آئے گی کیونکہ سنگت اور جگہ وہ پوری جگہ کچھ اور ہے تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کریں کہ ہم کس قسم کی چیز کمار رہے ہیں اور کیا چیز ہم امام کے حوالے کر رہے ہیں جس سے ہم اپنے وجود کو اپنے باطن کو تیار کریں گے قرآن حقیم میں فرمایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کیسی گزاری جائے خُل اِنَّ صلاتی وَنُسُوكِ وَمَحِيَا وَمَمَاتِ لِللہِ ربِّ الْعَالَمِينَ کہہ دو کہ میرے عبادت میرے نماز میرے سارے مراسم عبودیت میرا جینا میرا مرنا میری زندگی میری موت سب خدا کے لئے ہے جب زندگی موت سب خدا کے لئے ہے تو اس میں ہم کسی اور چیز کی طرف کیسے دیکھتے ہیں جو اپنی زندگی امام کو ڈیڈیکیٹ کر کے گزارتا ہے تو اسے کچھ اور چیز دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گناہوں میں ہمیں بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہندوستان کی ٹریڈیشن کے ہندر ہم ٹین پرسنٹ امام کا حق اور دھائی فیصد پیر کا حق اس طرح ہم ساڑھے بارہ فیصد دیتے ہیں کہ دسون دسمی پاتی کہیں ایچھے نرجین و آہار کہ دسون دسمہ حصہ ہے جو امام کا حق ہے چالی اور گر مکھے آ لیے پیری مرید ایچھے وہوار چالیسوں حصہ یعنی ڈھائی فیصد آپ پیر کو دو کیونکہ یہ پیری اور مریدی کے رشتے میں مرید جو ہے وہ پیر کے حوالے کرتے ہیں مگر آج یہ پیر کا حق اور امام کا حق دونوں ملا کر ساڑھے بارہ فیصد ہندوستان کے مرید زمانے کے امام کے حضور میں پیش کرتے ہیں دسون وینا دین نہ جانو پھل سو ہی نہ پھلے موڑ سکا تینا پھل سروے سکا نسکا تی داروئی دار دسون کے وغیر دین نہیں ہے بنیاد نہیں ہے اگر جڑے سکی ہے تو شاکھیں تنا سب سکا ہوا ہوگا دسون نہ دی دی کریاں کی دی ستی ہوا اپار دسون کارن اونچوں نہیں چڑیو تینا آوی دیدار نہیں کھوڑ کہ دسون نہیں دی ہے باقی سب کچھ تم کر رہے ہو فرماتے ہیں خامی رہ جائے گی اور کمی رہ جائے گی امام کے دیدار سے دور رہ جاؤ گے جو دسون ادا کرتا ہے زکاة امام اپنے مال کو پاک و پاگیزہ کرتا ہے زکاة کی صورت میں امام کا حق نکال کر فرمایا گیا اس میں برکات ہے اور برکت کا مطلب بس کوئی ہر چیز دنیوی مال و مطا ہماری بہت بڑھ جائے صرف وہی برکت نہیں ہے برکت یہ ہے کہ تھوڑا بھی ہوگا مگر اس میں ہمیں بہت زیادہ خوشی ملے گی بہت زیادہ سکون ملے گا اور جس میں سے برکت چلی جاتی ہے وہ کتنا بھی زیادہ ہو تو بوجھ لگتا ہے پیسے کے بڑے بڑے تھیلے کندے پہ اٹھا کے یہاں سے وہاں کرنے کی اگر ہماری ذمہ داری ہو تو وہ تو مزدوری ہوئی آپ پیسے کا بوجھ اٹھاتے ہیں یا سبزی کا بوجھ اٹھاتے ہیں بات تو وہی ہے مزدوری ہی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ پیسے کے تھیلے اٹھانے میں مجھے کوئی زیادہ خوشی ہو رہی ہے وہ تو مزدوری ہی مزدوری ہے اگر اس کو پاک و پاکیزہ نہیں کیا گیا ہے تو وہ ایک بوجھ بن جاتا ہے اور بجائے دل میں خوشی پہنچانے کے وہ انسان کے دل میں اور رنج اور بہت زیادہ ایک جلن اور آتش قسم کی چیز جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایک اچھا انسان جو دسون بھی برابر دیتا ہے پھر وہ دکھی کیوں ہوتا ہے اس کو نقصان کیوں ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بھئی نہیں ہوتا ہم کوئی میجیک اور جادو کی بات نہیں کرتے یا عقل کی بات کرتے ہمیں انکریج کیا گیا ہے کہ بھئی جو دسون دیتا ہے ان کے مال میں برکات ہوتی ہے تینے اگن نہ بڑے پون نہ ڈوڑے پانی نہ بڑے راجہ بھی دنڈ نہ دیجئے وہ ہر قسم کی تکلیف سے آزاد رہتا ہے مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں اچھا نیک انسان دسون دی انسان اس کو بھی مال میں نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھئی دسون تو گارنٹی ہے کہ ہم کو نقصان نہیں ہوگا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جنگل میں چلے جائیں اور ہمارے سامنے سے شیر آ جائے اور ہم شیر سے کہے جی مجھے نہیں کھانا میں ویجیٹیرین ہوں تک کہہ شیر ہم کو چھوڑ دے گا ہم ویجیٹیرین ہے کہ ہم سبزی کھاتے ہیں گوشت نہیں کھاتے اس لئے شیر ہم پہ کوئی رحم کرے گا وہ کہہ تم ویجیٹیرین ہو میں تو ویجیٹیرین نہیں ہوں شیر تو ویجیٹیرین نہیں ہے تو میں ویجیٹیرین اس سے شیر کو کیا فرق پڑھنے والا ہے اس کا مقصد تو انسان کو کھانا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نیک ہیں اچھے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمانہ ہم کو بخش دے گا دسون مذہب عبادت کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دعا پڑھیں گے جماعت کھانے میں آئیں گے دسون دیں گے تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی آپ پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی یہ بالکل انشورنس کی طرح ہے آپ انشورنس پالیسی لیتے ہیں کرو روپے کی پالیسی آپ لیتے ہیں دنیا کی کوئی انشورنس کمپنی آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہے کہ آپ ہماری پالیسی لیجئے آپ پہ موت نہیں آئے گی آپ ہماری پالیسی لیجئے آپ کبھی مریں گے نہیں آپ ہماری پالیسی خریدے آپ کبھی بیمار نہیں پڑھیں گے آپ ہماری پولیسی خریدے آپ کے دکان پہ کبھی آگ نہیں لگے گی ایسی گیرنٹی کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا سب یہ کہتا ہے ہماری پولیسی خریدیں جب آپ کے سو سال پورے ہو جائیں گے تو آپ کی فیملی کو ہم سپورٹ کریں گے آپ کے ایکسیڈنٹ ہو گئی آپ بیمار ہو گئے ہم آپ کو یہ سپورٹ یہ کوریج آپ کو ملے گا تو مذہب بھی ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مذہب کا سہارہ لیتے ہیں تو جہاں دوسرے ایسے حالات میں دکھی ہو جاتے ہیں وہاں آپ کورڈ محسوس کریں گے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود آپ کو ایک سہارہ محسوس ہوگا ایک ہمت محسوس ہوگا ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ہم کسی بہت زبرزر طاقتور ہستی کے گود میں جا کے بیٹھے ہیں جو ہمارے مشکلات میں ہمارا سہارہ بنتا ہے تو مذہب دسون ہمیں سہارہ فراہم کرتا ہے یہ گیرنٹی نہیں دیتا کہ بھئی دکھ اور مشکل نہیں آئے گی وہ آنے سے یہ چیزیں ہیں جو اس مشکل میں ہمارے لیے ہمت اور ہمارے لیے سہارہ بن جاتے ہیں بعض لوگ ایک بہت اہم سوال پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پچھلے امام کا فرمان ہے گنانوں میں ہے قرآنی آیات ہیں مگر حاضر امام مولانا حاضر امام ہارڈلی کبھی دسون پہ کوئی فرمان کرتے ہیں اب اتنے سارے مولا کی فرامین ہو رہے ہیں اب دیکھیں ہم بھی کتنے ہوشیار کتنے سمجھدار اور کتنے غور سے مولا کے فرمان سنتے ہیں اور ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ مولا دسون پہ فرمان نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے کہ بھئی مولا دسون پہ فرمان نہیں کر رہے ہیں ہم یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں کہ مولا دسوں میں فرمان نہیں کر رہے ہیں back of the mind کہیں نہ کہیں سے خدا نہ خواستہ ہم یہ جواب سننا چاہتے ہیں کہ ابھی دسوں نہیں دیں گے تو چل جائے گا شاید کیونکہ حاضر امام آج پر اس پہ کوئی فرمان نہیں کرتے ہیں دندارو امام زمان کو کونسی بات واضح طور پہ فرمانا کونسی بات نہیں فرمانا یہ امام کا اختیار امام کا اختیار ہے پچھلے امام کی فرمان میں حاضر امام کی فرمان میں آپ کو بہت فرق نظر آئے گا پچھلے امام آپ کو شاید ڈاکٹروں کا نام بھی بتاتے تھے سبزیوں کا نام بھی بتاتے تھے گوش کس طرح کھانا اور سوکس پہننا کپڑے کس طرح پہننا کتنی چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں مولا فرمایا کرتے تھے آج مولا صرف فرماتے ہیں اپنے ہیلتھ کا کیر کرو ڈاکٹر کے پاس ریگولرلی جاؤ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں آج وہ تمام چیزیں ادارے ہم کو بتاتے ہیں اور مولا بنیادی جملے فرماتے ہیں جس میں سب کچھ آ جاتا ہے جب مولا فرماتے ہیں پریکٹس یو فیتھ ریگولرلی اپنے مذہب کی باقاعدہ پریکٹس کرو اب آپ مجھے بتائیے مذہب میں کیا ہے میں نے پہلے آپ سے کہہ دیا کہ مذہب بنیادوں پر کھڑی ہے اب پریکٹس آف فیتھ میں کیا فانڈیشن ہی نہیں ہے جماعت کی پریکٹس کرنا مذہب کی اس میں سے بنیادی چیزیں نکل گئی ہیں وہ تو بنیاد ہے اس کو بولنے کی کیا جس طرح میں نے کہا کہ ماں اور باپ کو بار بار بولنے کی ضرورت نہیں کہ ماں باپ ہے اب پیدا ہوئے اس دن سے وہ ہے اس کو پھر ریمائن کرانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مذہب کی بنیادیں ہیں فانڈیشن ہے جب مولا فرماتے ہیں کم تو جماعت کھنا ریگولرلی تو کیا مولا فرماتے ہیں کہ آپ ایک دروازے سے آگے دوسرے دروازے سے نکل جاؤ کیا مولا یہ فرماتے ہیں کم تو جماعت کھنا ریگولرلی مطلب جماعت کھانے کی ساری کارروائی کرو ٹھیک ہے نا اس میں لکھا تو نہیں ہے کہ کم تو جماعت کھنا ریگولرلی پھر ہائے زندہ بھی بولنا مخی کے پاس تو وہ تو وہ بھی کرنا اور پھر دعا بھی کرانا چھانٹا بھی لینا نیاز بھی پینا گنان بھی بولنا کسیدہ بھی پھرنا کھڑا گنان بھی بولنا ہے کہیں فرمان کے اندر بٹ کم تو جماعت کھنا ریگولرلی آگے ہیں نا سب کچھ جب بچوں سے کہتے ہیں اسکول باقاعدگی سے جانا تو کیا ہے اس کا مطلب کہ کلاس روم کے ایک دروازے سے گھس کے دوسرے دروازے سے نکل کے گھر پہ آ جانا نہیں اسکول ریگولرلی جاؤں مطلب تعلیم ریگولرلی حاصل کرو یہی ہے نا تو اسکول ریگولرلی جانے میں سب کچھ آ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤں کا کیا مطلب ہے ڈاکٹر کو دکھاؤں ڈائیگنوز کراؤں پرسکریپشن بکھاؤں دعویٰ لو اور دعویٰ کھاؤں یہ سب اس کے اندر شامل ہے نا کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤں اب ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو چار دوائیاں لکھ کے دی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس دوائیوں میں بھی ہم سیلیکٹیو بنے ٹھیک ہے دوائی اپنے چاہے لکھ کے دی مگر دو مجھے اچھی لگتی ہے دو نہیں لگتی تو میں نہیں کھاؤں گا اب نہیں کھائیں گے وہ آپ کا فیصلہ ہے مگر پھر آپ کی بیماری کا جو علاج ہونا ہے اس کے لیے ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے تو امام کی طرف سے جو ہمیں دین میں چیزیں پرسکرائب کی گئی ہیں یہ مورید کا اختیار نہیں ہے آسان ہے میں کر ڈالوں گا یہ میرے سے مشکل ہے یہ میں نہیں کروں گا اس کے لیے تو زیادہ ڈاکٹر نے بولا نہیں تو میں نہیں کھاؤں گا بھئی ایک دفعہ ایک چیز جو بنیاد میں آگئی ہے سو آگئی ہے جو چیزیں مذہب کی بنیاد ہیں اس بنیاد کو ہم بار بار چھیڑتے بھی نہیں ہیں اس پہ مذہب کی ساری عمارت کھڑی ہے آپ امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں امتحان کے کمرے میں بیٹھتے ہیں آپ سے کہہ دیا گیا یہ چھ سوال آپ کو کرنے ہیں اب وہاں جی دو سوال کروں گا واقعی دو نہیں کروں گا ٹھیک ہے نہیں کرو آپ پھر امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا اگر آپ اپنی مرضی سے پیپر دینا چاہتے ہیں تو دین کے کچھ ڈسپلین ہے اور اس ڈسپلین کو فالو کرنے کے لیے مرید اپنا اپنی بیت زمانے کے امام کو دیتا ہے کہ یا مولا آپ نے جو دین دیا ہے ہم اس کو ایز ایٹیس قبول فرماتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں جب آپ نے ہمیں اپنا قول دیا ہے ہم بھی آپ کو قول دیتے ہیں کہ دوسری دنیا میں ہم آپ کا ہاتھ تھامیں گے اور ہم آپ کا ہاتھ کوئی نہیں چھوڑیں گے تو جب ہم دسوان آفر کرتے ہیں ہم اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ترقی دیتے ہیں اس لیے جہاں تک ممکن ہو ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ دسوان کے معاملے میں ہم کبھی کوئی کمپرومائز نہ کریں کبھی کوئی سودے بازی نہ کریں دین کا کام ہے مذہب کا کام ہے پیغام پہنچا دینا اور بار بار یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہے مگر یہ موریدوں کی اپنی ذات پر ہے کہ وہ ان پیغامات کو کس طرح سمجھتا ہے اور ان پر کس طریقے سے عمل کرتا ہے دسوان کے حوالے سے ایک دو اور سوال ہے جو میں ذکر کر کے اپنی جگہ لوں گا کہ دسوان بھول چک اگر ہو گئی ہے ہم سے ہمیں لگتا ہے اور جس طرح ہم چاندرات کو چھانٹا لیتے عام طور پر تو یہ ہماری نیت ہوتی ہے کہ دسوان میں ہم سے کوئی بھی بھول چک ہو تو ہم جب چھانٹا لیتے ہیں تو اپنی بھول چک کی معافی مانگ لیتے ہیں کس نے جان بجھ کے دسوان نہیں دیا ہے تو یہ اس پر زمانے کے امام کی طرف سے اس کا قرض ہے جو اس کو امام کو دینا تھا جو اس نے نہیں دیا ہے جو اس کو بہرحال امام کا حق جو ہے وہ پہنچا دینا چاہیے دسوان نیت عمدنی میں سے ہوتی ہے یعنی اگر ہم سیڈری ملتی ہے تو ٹیکس نکالنے کے بعد اس میں سے دسوان دے اگر ہمارا کاروبار ہے تو کاروبار کے متعلق جتنے اخراجات ہیں دکان کا کرایا ہے ٹرانسپورٹ ہے دکان میں دوسرے ملازم کام کرتے ہیں یہ سارے اخراجات انکم ٹیکس مائنس کرنے کے بعد جو نیت انکم آپ کے پاس رہتی ہے آپ اس میں سے دسوان ادا کرتے ہیں ہمارے ہر ذریعہ آمدنی میں سے ہمیں دسوان ادا کرنا ہے سیلری ہے کاروبار ہے ہماری پروپرٹی ہے اس کا کرایا آ رہا ہے کہیں سے ہمارے ہمارا ڈیپوزٹ پڑی ہوئی ہے اس پہ ہمیں انٹریسٹ آ رہا ہے ان سب پر سے دسوان دینا لازمی ہے ماں باپ اگر دسوان نکال کر اپنی کمائی میں سے دسوان نکال کر اولاد کو دیتے ہیں تو اولاد کو پھر دسوان دینے کی ضرورت نہیں ہے اولاد اگر اپنی کمائی سے دسوان نکال کے ماں باپ کو دیتے ہیں تو پھر ان کو پھر سے اس میں سے دسوان نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اولاد کا ماں باپ پر اور ماں باپ کا اولاد پر حق پہنچتا ہے اور ایک ہی آمدنی سے امام مریدوں سے کبھی دو دفعہ دسون وصول نہیں کرتے ہیں اور ہماری جماعت میں آپ دیکھیں ایک دسون ہی ہے جس کے وارے میں جماعت سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے جو ہم ادا کریں باقی مرید جو بھی آفر کرتا ہے مرید اپنی مرضی سے کرتا ہے اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے اس پہ کوئی دباؤ نہیں ہے وہ ایک مہمانی ہے وہ ایک آفرنگ ہے جو مولا کے گھر میں وہ آتا ہے تو وہ چاہتا ہے میں خالی ہاتھ نہ جاؤ کوئی بھی برکت وہ دعا کرانے کی صورت میں نیاز کی صورت میں چھانٹے کی صورت میں حاصل کرتا ہے تو نظرانہ اپنی طرف سے وہ ضرور پیش کرتا ہے باقی اس کے علاوہ دسون کے بارے میں کوئی بھی الجن ہو تو بہتر ہے کہ ہم اس کو پوچھ لیں اور اس کا خلاصہ حاصل کر لیں مگر یہ ہمارے طریقے کی جو بنیاد ہے اس بنیاد پر مضبوطی سے قائم رہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی سلامتی اور مذہب پر ہمیں مستحقم رکھنے کی بہت بڑی زمانت ہے خدا وین نور مولانا شاہ کریم علیہ وسلم حاضر امام ہم سب کو دسون سکریت میں ہمیشہ پورا رکھے مولا ججمعات کی تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے ایمان دیدہ نصیب کرے سلوات پڑے دندار اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد